اسلام علیکم آنلین ایڈکیشن گیڈمی میں خوش آمدید آج کی جس پرسنیلٹی کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہیں جوہان ہینریک پیسٹالوزی 1776 سے 1841 ان کا لائف پیریڈ ہے جوہان ہینریک پیسٹالوزی 18 صدی کی اور 90 صدی کی انتہائی معروف شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے تعلیم کے اندر نئی انویشنز اور نئی ریفارمز متعارف کروائیں پیسٹالوزی psychological movement of education کے 4 runners میں سے ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی تعلیمی صورتحال جو ہے اس میں بہتری لائی جائے اور جوہان ہینریک پیسٹالوزی روزو کے ایک attentive reader تھے اور اس کی روزو کی ایمائل جو بک تھی اس کو یہ continuously study کرتے تھے اس کا یہ ماننا تھا روزو کی طرح کہ انسان جو ہے وہ پیدائشی طور پر بہت اچھا ہے اور یہی society ہے جو ایک شخص کو خراب کر دیتی ہے اور سپائل کر دیتی ہے اور جوہان ہینریک پیسٹالوزی نے یہ دیکھا کہ جو traditional schooling تھی وہ بچوں کے اندر wrote memorization and just recitation کی وجہ سے ان کے mind کو کے اندر dullness اور deadness پیدا کر رہی تھی تو پیسٹالوزی نے کہا کہ جو pedagogical reforms ہیں جو پڑھانے کے طریقہ ہائیکار ہیں ان کے اندر بہتری اور reforms لائی جائیں تاکہ social reforms پیدا ہوں اور معاشرے کے اندر بہتری لائی جائے پیسٹالوزی جو ہے وہ کہتا ہے کہ گروپس کے اندر بچوں کو لرنے کی جائے individual لرنے کی بجائے انفرادی طور پر پڑھانے کی بجائے گروپس میں students کو educate کیا جائے اور اس لحاظ سے وہ روزوں کے اس opinion میں روزوں کے خلاف ہے کہ روزوں individual study کے اوپر فوکس کرتا ہے جبکہ پیسٹالوزی کے بقول group instruction دی جانی چاہیے پیسٹالوزی نے خود بیرچارف اور ویردان میں جو ہے نا اپنے سکولز بھی establish کیے تھے اور اپنے ideas کو اس نے practically implement کیا تھا پیسٹالوزی کے مطابق جو teaching learning ہے وہ general بھی ہو سکتی ہے اور specific بھی لیکن چاہے جو method بھی ہو general method ہے یا specific method ہے اس کے اندر students کے لیے ایک permissive home like environment ہونی چاہیے ان کو گھر جیسا ماحول ملنا چاہیے تاکہ سکول کے ساتھ وہ attached ہوں اور emotionally سکول کے ساتھ جو ہے نا وہ relaxed feel کریں پیسٹالوزی جیسے Aristotle کی ہم نے last sessions کے اندر بات کی تھی کہ پیسٹالوزی جو ہے نا وہ بھی sensory learning کی بات کرتا ہے جس طرح سے Aristotle جو ہے نا وہ Greek education system میں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی sensory learning کی بات کرتا تھا sensory learning سے مراج یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے ہواسے خمسہ ہے ان کے ذریعے جو علم حاصل کیا جائے گا وہ first hand knowledge کہلاتا ہے یعنی دیکھنے سے سننے سے چھونے سے چکنے سے جب ہم چیزوں کو جو ہے نا وہ concrete learning حاصل کرتے ہیں تو اس کو sensory learning کہا جاتا ہے اس کے لیے students کے لیے وہ کہتا تھا کہ students کو جو immediate environment ہے وہ provide کی جائے پودے چٹانے یا کوئی objects ان کو class room کے اندر provide کیا جائیں اور concrete learning کے ذریعے وہ گنتی سیکھیں counting سیکھیں چیزوں کی جمع اور تفریق ذرب تقسیم کے concept سیکھیں اور اسی طرح سے ان کے اندر reading habits بھی develop ہوں وہ اس حوالے سے روزو کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑا نظر آتا ہے روزو بھی students کے لیے کہتا تھا کہ students کو natural environment میں study کی جائے ان کو جو learning ملے وہ natural setting کے اندر ہونی چاہیے اور home like atmosphere بچوں کو اور family like environment بچوں کو ملنا چاہیے پیسٹلالوزی کے مطابق جو instruction strategies ہیں وہ دجزیل ہیں پیسٹلالوزی کہتا ہے کہ جو بچوں کو پڑھایا جائے تو پہلے ان کو concrete object سے ان کو مطارف کروائے جائے اور concrete سے پھر abstract concepts کی طرف لے کر جائیں اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ جو students کی immediate environment ہے جس کے ساتھ وہ اس وقت interact کر رہے ہیں جیسے school environment ہے home environment ہے پہلے اس کو knowledge دیا جائے اور بعد میں distant and remote learning ان کو دی جائے اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ پہلے آسان مضامون لیے جائیں اور آسان کے بعد جو ہے نا وہ مشکل concepts کو جو ہے وہ بچے کو پڑھایا جائے اور جو study ہونی چاہیے بچے کی gradually ہونی چاہیے درجہ بدرجہ ہونی چاہیے اور آہستگی سے ہونی چاہیے پیسٹلوزی نیچرلسٹک سکولنگ کا کہامی ہے روزو کی طرح یہ کہتا ہے کہ جو بچے کی نیچرل انوائرمنٹ ہے جس سے بچہ first hand experience کر رہا ہے بچہ گھر کے اندر ہے سکول کے اندر ہے تو اس کو ایک نیچرل سیٹنگز کے اندر اس کو ٹیوٹرنگ فرام کی جانی چاہیے اس کو ایک ہوم لائک انوائرمنٹ جس طرح سے پہلے بات ہو رہی تھی اس کے اندر اس کو study فرام کی جائے جو ہون ہنرک پیسٹلوزی سلو لرننگ کا ہامی ہے کہ آہستہ آہستہ سے gradually بچے کو ایک caring and learning environment کے اندر جو ہے وہ study ملنی چاہیے سکول کا محول ایسا ہو کہ بچے بچے کو جہاں اس کے اندر fear نہ ہو خوف نہ ہو اگر بچہ جہاں وہ بھوکا ہے تو پہلے اس کی بھوک مٹائی جائے اس کو کھانا دیا جائے تاکہ اس کو تشفی ملے اگر وہ خوف زدہ ہے تو پہلے اس کے خوف کو دور کیا جائے جب ایک caring learning environment کے اندر بچے کو تعلیم دی جائے گی تو اس کی learning زیادہ enhanced ہوگی